اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ردہ اپنا شو تلقہ کے ساتھ حاضر ہوں سمید کے ساتھ کہ آپ لوگ سب خیرید ہوں گے اور بہت ساری دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو خیرید سے رکھیں اور اپنے زمان میں رکھیں آمین سم آمین اس دعا کے ساتھ اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں اور آج بنڑی یہ بڑی مزہدار سی ریسپیز دو ریسپیز بنا رہے ہیں اور آج تھوڑا سا میرا گلہ خراب ہے میری بہن کی بیٹی کی شادی تھی لیکن ابھی میں آپ کو ایک کعوہ بتاتی ہوں اور دیکھیں گا انشاءاللہ دیورین شو کے ہی میرا گلہ بھی صاف ہو جائے گا تو خیر وہ میں ابھی بعد میں آپ کو بتاؤں گی ویسے میں نے اس کو ہلکی آگ پر رکھ دیا چڑھا کے پاکنے کے لیے تھوڑا سا موسم بھی آپ کو بتایا چینج ہو گیا اور اس میں سمید کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے کہ گلے خراب لوب وغیرہ سارا چل رہا جا رہا ہے تو بہرحال اس کا تو میں بتاؤں گی لیکن ابھی جو بنا رہی ہے مزے دار سی ایک بن رہی ہے مرچ آلو کی سبزی اتنے مزے کی بنتی ہے مرچ آلو کی سبزی جس میں ہم لار مرچ کا استعمال نہیں کریں گے صرف ہاری مرچ کے ساتھ اور اس کے ساتھ بن رہی ہے شنگواری کڑائی بن رہی اس کی بہت ساری فرمایشی آئی تھی ظاہر ہے ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے الگ الگ طریقے سے بناتا ہے تو میں اپنے تھوڑی سی چیزوں کو چین کر کے بناتی ہوں تو مجھے بھی بڑی مطبعی اپنی ریسی بھی بہت پسند ہے تو مجھے کسی نے فرمایش بھی کی تھی تو میں نے کہا کیوں نہ آج دونوں ریسی بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اچھا فرس ریسی بھی جو ہے آلو مرچ سبزی اس کی عزا آپ نوٹ کیجئے گا اس کے لئے آدھا کلو آلو اور بڑی والی جو مرچے ہیں وہ ایک پاؤ چاہیے ساتھ میں ہمیں چاہیے پیاز دو دہ چاہیے کڑی پتے چھہیے دہی ایک کب چاہیے حلدی آدھی چاہیے کا چمچ نمک آدھی چاہیے کا چمچ پسہ دنیا آدھی چاہیے کا چمچ زیرہ ایک چاہیے کا چمچ آدھا کب سرسو کا تیل ہے پسہ گرم مسال آدھی چاہیے کا چمچ ہرا دنیا آدھی گرڈی ہے اور ادھرک لسن گا پیس دو چاہیے کے چمچ تو آج ہم کیا کریں استعمال کریں سرسوں کے تیل کا سرسوں کا تیل آپ استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ زبیدہ پر جنت فردوس میں جگہ دے تو آپ نے دیکھا ہوا کہ بہت سارے کھانوں میں وہ سرسوں کے تیل کا استعمال کرتی تھی اور بڑا مزیدار سا ٹیسٹ آتا تھا تو آج میں بھی سرسوں کا تیل ہی استعمال کری جو سبزی میں زیادہ لوگ استعمال کرتے تو آج کا سوال بھی ہم یہی رکھ لیتے اس لئے کہ جیسے تیل کے تیل کچھ سیسویز آئل کا جاتا ہے تو اس طرح سے سرسوں کے تیل کو بھی کچھ نہ کچھ انگریزی میں کہا جاتا ہے ظاہر ہے بہت ساری ریسپیز ایسی ہی آ رہی تھی آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ کافی جگہوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں کئی کئی انگریزی میں لکھا ہوتا ہے تو بہت ساری لوگوں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا کیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ٹرپلیٹ ون پر میسیجز کرنے آج کے سوال کا جواب دینا ہے اور صرف ہمیں یہ بتانے کہ سرسوں کے تیل کو انگریزی میں کیا کہا جاتا ہے دیکھیں کتنا آسان سا سوال ہے نا بس ٹرپلیٹ ون پر کریں میسیجز اور وین کریں یہاں پر ہمارے پاس فیزا پہن ہے جو این ایکس ہی طرف سے ہمیشہ این ایکس آپ کو بہت خوبصورت چیزیں دیتا ہے بہت کام کی چیزیں دیتا ہے آپ کی بڑی ہیلپ بھی کر دیتا ہے ہمیشہ اسی طرح سے اور اس کے ساتھ آج ہمارے پاس ٹکس ٹیشیوز بھی ہے ٹکس ٹیشیو کا میں آپ کو بتا دوں کہ انڈونیشیا سے اس کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے زبردست قسم کا پیپر استعمال کیا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچن میں ہم کتنے کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاتھوں پہ بھی آئل لگ رہا ہوتا ہے بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کپڑوں پہ بھی آئل لگ جاتا ہے تو جلدی سے آپ نے ٹکس ٹیشیو کا استعمال کرنا ہے اس کو رب کیجے گا تو سارا جو آئل ہے وہ اس کو ایبزاوب کر لیتا ہے اور ویسے میں جس طرح سے ابھی آپ کا نام نہیں رہی تھی تو آپ کا بڑا زبردست ٹوٹکا تھا کہ جب آپ کے کپڑوں پہ ادھاک لگ جائے آئل کا تو آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا ٹیلکم پارڈر ڈالنا ہے اس کے اوپر ٹکس ٹیشیو کو اوپر ٹیشیو رکھتے اور اس کے اوپر پریس کیجے گا تو آئل کو ایبزاوب کر لیتا ہے تو اسی طرح سے بچے ہیں ہمارے آج کل فلو بڑا ہو رہا ہے بچوں کے لیے آپ ان کو بیگ میں ڈال کے دے دیں بچے جب جا رہے تھے سکول خود بھی آپ لوگ کو ضرورت پڑتی ہے اور گھر کی جتنی بھی آپ نے صفائیوں کے ساتھ اگر آپ کو ٹیشیو کے اوپر جس طرح سے رول رکھ رہے ہوتے ہیں کباب رکھ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے بہت ساری لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ پیپر لیتے ہیں نیوز پیپر وغیرہ تو آپ کو پتہ اس پہ کتنا کیمیکل وغیرہ ہوتا ہے تو یہ بہترین ہے آپ نے کباب فرائی کرنے آپ نے کچھ بھی کرنے آپ کے کچھن کو آپ کو رول بھی ملیں گے اور اس کے علاوہ ویسے جو ٹیشیوز ان کے ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گے آپ اپنے کچھن کے استعمال میں بھی لے سکتے ہیں اور جب کبھی آپ کو میک اپ رموو کرنا تو تو بھی آپ کو ٹنشن نہیں ہے آپ نے آرام سے ٹکس ٹیشو کا لینا ہے اور اپنا میک اپ بھی رموو کرنا ہے تو میرے پاس بھی یہاں رکھا ہے گھر میں بھی میرا یہی استعمال ہوتا ہے تو چلتے ہیں ریسپیس کی طرف پلکہ فرس ریسپی کی طرف لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو کاوے کا بتانا تھا دیکھیں جیئے یہاں پر میں نے چڑھا دیا تھا میرا گلہ بہت خراب ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں اس لیے کہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے گی تو زیادہ اچھا ہی ہے میں نے اس میں کیا کیا چیزیں ڈالی ہیں یہ میرے پاس ہے ادرک کیا رکھی ہوئی تھی تو میں نے کیا کیا اس میں ادرک لی ہے یہ دیکھ لیجئے گا ادرک کے ٹکڑے اگر آپ کا گلہ خراب ہے اگر آپ کو فلو ہو گیا ہے آپ کا گلہ خراب ہے آواز بند ہوگی آواز بیٹھ گئی ہے تو آپ نے پانی کے اندر ادرک ڈالنی ہے ایک ادرک ٹکڑا آپ نے لیمن گراس کا ڈالنا ہے آدھی چائے کا چمچ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے سبس چائے کے گرین ٹی کے اور آدھی چائے کا چمچ آپ نے ڈالنا ہے سوف ٹھیک ہے یہ ڈالنے کے بعد اس میں ایک چھٹکی کے جتنی ہم ڈالیں گے حلدی اگر آپ کو ثابت حلدی ملتی ہے وہ لے لیجئے گا یہ گلے کو آپ کے ساف کریں گے ایک چھٹکی کے جتنا نمہ ملکل پینچ آف نمہ اب اس کو میں تھوڑا سا پکاتی ہوں اور انشاءاللہ دلہ ڈیورین چھوڑی میرے گلہ جو ہے وہ صاف ہو جائے گا تو بس اس کو ذرا پکا کر اس کو آپ نے ڈالنا ہے تھوڑا سا شہد آپ کے پاس ہے شہد اس میں ڈال دیجئے گا تو آپ دیکھئے آرام سے ایک سے دو دن پییں گے آپ کا گلہ بھی صاف ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ہوگا کہ آپ کو مطلب جب آواز بیٹھی ہے وہ بھی صحیح ہو جائے گی اور جس طرح سے آپ کو ایک گلے میں ایچنگ ہو رہی ہوتی ہے جب بولتے وقت تھوڑی سی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی چلے جی یہاں پر ہم کیا کریں گے دے لیتے ہیں کوئی بھی آپ پین لیجئے گا ٹریلی لیجئے گا اور میرے پاس ہے یہاں پر تک چھوئے اس کا استعمال کریں گے رول بہت زبردست قسم کی ہوتے ہیں آپ آرام سے اس کو اپنے کچن میں رکھ لیں زیارہ کچن میں اتنے سارے ہمارے کام ہو رہے ہوتے ہیں کچن میں آپ کو ہر دو امنٹ کے بعد آپ کو ہاتھ بھی صاف کرنے ہیں ہر دو امنٹ کے بعد آپ کو پلیٹ بھی صاف کرنے ہی ہے تو اس بہتر ہی ہے اچھا ان کی پرائزز بھی بڑی ویزنیبل ہیں اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں عمومن جو آپ نے مارکٹ میں دیکھوں گے ٹیشوز تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل اس طرح سے ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جس طرح سے وہ ابزورپ نہیں کرتے ہیں یہ پیور جس طرح سے آپ کہتے ہیں پیور کٹن اس ٹائپ کا ہی ہوتا ہے آپ آرام سے اس کو اس طرح سے صاف کر لیں اور اگڑم سے صافت سا اب یہ ہے کہ آرام سے آپ اس کو صاف کریں اب آپ نے اس میں آئل ڈالنا ہے آپ نے جو بھی چیز ڈالنی ہے ڈال جیگا یہاں پر میں سرسو کا تیل ڈال کے اس کو گرم کرنے رکھتی اس لیے کہ مجھے بہت اچھے سے اس کو گرم کرنا ہے جس کو رکھتی ہو یہاں پر گرم ہونے کے لیے جب تک یہ بہت اچھے سے گرم ہو رہا ہے تو ایسا کرتے ہیں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور آپ کو کہیں گے کہ ٹرپل ایڈ ورن پر کریں میسیجز آج کے سوال کا جواب دے آپ نے ہمیں صرف یہ بتانا ہے کہ سرسو کے تیل کو انگریزی میں کیا کہا جاتے ہیں صحیح جواب دے اور ون کریں این ایکس کی طرف سے پیزہ پین اور اسی کے ساتھ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگئے ہیں اور یہاں پر بڑے مزے دار سے ہری مرچ آلو ٹھیک ہے جی اور یہاں پر میں نے سرسو کا تیل یہا رکھ دیا تھا پکنے کے لیے اور اس کو خوب اچھی طرح پکانا ہے تاکہ اس کی سمیل ختم مجھے لیکن آپ کو پتا ہے کہ زیادہ جو سمزیاں بنتی ہیں وہ سرسو کے تیل میں بنتی ہے اور اس کا ذائقہ بڑے مزے دار ساتھ آتا ہے تو یہاں پر سرسو کا تیل بہت اچھے سے پک چکا ہے اس کے طرح جائے گا پہلے زیرہ ٹھیک ہے زیرہ اور آلو میں اس میں ڈالوں گی یہ دیکھیں زیرہ اور اس کے بعد آلو ابھی میں نے چھولا اس کی بند کی ہے کہ بہت زیادہ گرم ہے تو آپ کے ہاتھوں پہ بھی آ سکتی ہے گرم چھیٹے تو بہتر ہے کہ پہلے آپ نے بند کر دینا ہے چھولا بسم اللہ الرحمن اب ہم اس کو تھوڑا سا کور کریں گے اور آلو میں کیا ہوگا کہ یہ تھوڑے سے فرائی بھی ہو اوائل کے انداری پھر ہری مرچے ڈالیں گے اب زیرہ اور آلو ڈالوں گے تھوڑے اس کو ہمیں ڈھگ دیتی ہوں ہلکا سا چھولا کر دیتی ہوں ہری مرچے میں نے کٹنگ کر کے رکھ لیا ہے یہ دیکھ لیجئے گا یہ بھڑی والی مرچ لی ہے یہ تیز نہیں ہوتی ہے زیادہ اس لئے اس کو آپ کو تقریبا نیک پاؤ کی جتنی اگر تھوڑی سی کم ڈالنے تو کم بھی ڈالنے گا اصل میں سالن اسی کا ہی بنے گا تو یہ مرچوں کو میں نے بیٹ میں سے چاک کر لی ہے اور اس کو یہاں رکھ لی ہے اب باقی کی چیزیں بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے اندر ہمیں پیاز بھی چاہیے پیاز بھی ہم نے ڈالنا ہے اور ساتھ میں باقی دہی ہے اس کے اندر بڑا مزیدار سا اس کا مسالہ بن جاتا ہے تو میں خیر ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی تاکہ آپ اس کو یہاں میں رکھ لیتی ہوں تاکہ آپ کو بھی یہاں سامنے نظر آئے گا تو آپ کو ایک آپ کے ذہن میں آئے جائے گا کہ ہاں ہم نے آج اس کا آنسر دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہے کہ انگلیزی میں کیا کہا جاتا ہے اچھا جی یہاں پر ہمانے آلو ہم نے رکھ دی گیا تھوڑے سے آلو فرائی ہوں گے پھر مرچے ڈالوں گے اس لیے کہ پہلے ہم دونوں ایک ساتھ ڈال دیں گے تو آلو کو آپ کو بتاتا ہے مرچوں کا کلر بھی گرین گیر رہے خراب نہ ہو اور ساتھ میں یہ کہ اس کی تیزی بھی آجائے اور باقی کی چیزیں میں آپ کو ساتھ ساتھ میں بتاتے جاری ہوں ہمیں پیاس چاہیے دودت پیاس کو اس کو کٹنگ کر لیتے ہیں جو اس میں ڈالنے ہیں لبائی میں کٹنگ کیجئے گا پیاس کو بھی اس طرح سے ان کو تو فرائی کر کے ہم نے نکال لینا ہے مرچوں کو اور آلو کو پیسی میں یہ پیاس ہو رہا ہے وہ تھوڑا سا فرائی کریں گے پیاس دو ادھر تقریبا آپ لے لیجے گا یہ ایک بڑی پیاس لے لیجے گا یہ دو چھوٹی پیاس لے لیجے گا وہ آپ نے اس میں ڈال لی گیا اور ساتھ میں بڑی مزیدار سی کرائی بڑھ رہی ہے شنگواری کڑائی جو ٹیمارٹر اور دہیں سابو دنیا ان کے ساتھ بڑھیں بہت مزیدار بڑھ رہی ہے اس لیے کہ آپ کو بتا کڑائی جو ایک ایسی ڈش ہے جو ہر کسی کو بڑی پسند بھی ہوتی ہے اور فرمائشیں بھی کر رہے ہوتے ہیں چلے جی زینب سے بات کرتے ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم موالیکم السلام آپی کیسی ہے آپ اللہ کا شکر آپ بتائے آپ کا کیا حال ہے آپ کیسی ہو الحمدللہ میں بہت ہی شکر ہے اللہ کا آپی آپ کا شکر بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے کہ ایک اچھا ہے اب میں گھ لا کیا ہے مؤید کی ایسی ک Manohat سال بھائی کر ڈش ہے اور جی اسی سوال کا جب آپ موسٹر polish ہوں نے واہ جراع yang سی جنگ جاؤ موسٹر oil دیکھتے ہیں مسٹرڈ آئل ہے یا پھر کچھ اور ہے یہ تو آخر میں پتہ چلتا ہے جب مطلب ہم لوگ سب کے میسیجز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سا آئل ہے تو بس آپ میسیجز کریں اور میں کریں اس لئے کہ بہت خوبصورت آپ لوگ پر مل رہا ہے پیزا پین اور صرف سوال کا جواب دیکھتے ہیں ہم آپ کو دے رہے ہیں یہاں پر آلو پرائی ہوں گے تو ہم اسی بال کے اندر ڈال دیں گے ہم کیوں باہر پر اس کو واش کریں ٹھیک ہے یہاں پر اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتی ہوں اپنی اچھی خوشبو آرہی ہے جو سرسوں کے تیل میں یہ آلو پرائی ہو رہے ہیں اور تھوڑا سا آپ کو دا موسم بھی تھوڑا سا اس طرح سے ہوا ہے جو سردی کی طرح تو پیسی بڑا اچھا لگتا ہے بس آپ اس کو تھوڑا سا تیز کروں کہ یہاں پر اس میں مرچے ڈالیں گے پھر اپنے بعد میں اس کو دم پر رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ مرچے ڈالیں گے اب آپ نے اس کو مرچوں کے ساتھ پرائی کریں تھوڑا سا اس کو آلو کو گھلانا باقی تو یہ آلو آپ کو بتا ہے اس پر ہم جب بسالہ پورا تیار کر کے پھر رکھیں گے تو اس میں ہی گلیں گے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اگر مرچوں کو فرائی کر کے جلکلکل اینڈ میں ڈالیں تو بھی آپ کو بڑا اچھا سا لگے گا لیکن یہ خیر ہے اس میں جب پکتی آلو کے ساتھ اس کا ایک علا کی فلیور آ رہا تھا باقی یہ کی دوسری کڑائی کی بھی رسے بھی جلتی بڑھ جاتی لیکن میں نے پہلے اس کی اس کو سٹارٹ کیا تھا آپ کو تھوڑا سا آلو ٹائم لیتے ہیں گلے میں تاکہ اور ہمیشہ کھانے کو ہلکی آگ پر بڑے ہلکی سلو پہ پکا ہے تو اس کا ذائقہ آتا ہے اور گلتا چھتا ہے جہاں آپ نے تیز آگ کی کنارے جول رہے ہیں رنگ خراب ہو رہا ہے اور ہبار دبڑ ہبار دبڑ میں وہ ہی نہیں ہوتا تو یہ کہ کوکنگ جب کریں تو بڑا آپ کا بھی ٹینشن میں ہے تھوڑا سا پریشان ہے تو آپ کچھن میں جائے آپ کوکنگ کریں گی آپ کا آٹومیٹک آپ کا ذہن کو آپ پر بڑھ جائے گا اور آپ کی جو کہتے ہیں زہنی طور پر بندہ ایک ریلیکس ہو جاتا ہے اس طرح سے ہو جاتا ہے کوکنگ بھی کہتے ہیں طرح سے آپ کے لیے ایک تھائپی ہے اچھا جی اس کو تھوڑا سا ہم اور فرائی کرتے ہیں آلو کے ساتھ آلو کا آپ کو لگے تھوڑا تھوڑا سا کلر آنا چکو ہو جاتا ہے سائٹوں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ فرائی ہو رہے ہیں تو پھر آپ نے اس کے اندر مرچیں ڈالی ہونا پہلے ڈال دیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ آلو آپ کو لگے گا کہ کچھے ہی ہیں اور ہری مرچے ہیں اس کا کلر تھوڑا سا وہ ہو گیا اچھا جی اچھا جی راجد پور سے اریہ ہے اسلام علیکم والے کم السلام کیسے ہیں آپ لے چھیکم لیڈا آنٹی آپ کیسے ہیں میں بلکو ٹھیک اللہ کا شکر خیریت سے جی بڑی خوش نظر آرہی ہے مجھے لیڈا آنٹی فرس ٹائم آپ سے بات ہو رہی ہے اس لیے مجھے وہ لگ رہا ہے آپ کے بہت آپ خوش ہو رہی ہے جلو عرام سے بیٹا بات کرو عرام سے بات کرو سنگھ رہے آپ کا مثل مسترد آئر ممک آپ کی نہیں آپ سب کچھ پورا کر دیتے ہیں مممہ کیا بنا کے دیتے آپ کو آپ کو کنگ ردی مممہ کرتی ہیں مممہ کرتی ہیں اچھے کھانے آپ کو بنا کے دیتے ہیں اچھا چلو ممممہ کی پھر حیل پر حیل کرا کرو نا توڑا تک مممہ اس سارے کام کرتی ہیں آپ کے لیے تھوڑی سی ہلپ کرنی چاہیے نا چلو بیٹا تینکیو سو مچ بہت اچھا لگ آپ سے بات کر کے مجھے لگ رہا تھا کہ آپ کو بہت خوشی ہو رہی ہے ساس پھول رہا ہے آپ کا خوشی کے بارے تینکیو جی اچھا جی یہاں پر میں نے آلو اور ہری مرچو کو یہ فرائے کر کے نکال لیا یہ دیکھ لیجئے گا آلو کو میں آپ کو بتا دید کہ تھوڑے سے یہ دیکھے گل چکے لیکن پرابر طریقے سے نہیں یہ اتنے گل چکے صحیح ہے اتنی قصر ہم نے چھوڑنی ہے اس کی اب یہاں پیاز ہو رہا ہے ہمارا براؤن جب تک پیاز براؤن ہو رہا ہے ہم چلتے ہیں ایک چھوڑی سی بریک کی طرف اور جب تک کیا ہے کہ آپ ٹرپل ایڈ ون پر کریں میسیجز اور کوشی کریں کہ آپ آج کی قویسٹن کا آنسر دیں آنسر بہت آسان سا یوگا ظاہر ہے آج تو آپ کو بتا ہے کہ ہمارا جو قویسٹن یہ ہے وہ تو یہ صرف کہ سرسوں کے تیل کو کیا کہا جاتا ہے تو بس آپ جلدی جلدی سے آن کریں ہمارے پاس ہے اینکس کی طرف سے پیزہ پیٹ اور اسی کے ساتھ لیں گی چھوڑا سب رہے ہی تو ویلکم بیک دیکھ سے واپس آگے ہیں یہاں پر ہمارا سرسوں کے تیل کے اندر پیاز جو ہے لائٹ گولڈن براؤن ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے اندر جائے گی باقی کے مسالے جو ہم نے نہیں ڈالے تھے میں تھوڑا سا اس کو ہلکا کر لیتی ہوں صرف ہم نے ہری میرچ اور اس کے ساتھ آلو کو زیرے کے ساتھ فرائے کیا اب اس میں جائے گا پیسہ دھن میاں ساتھ میں حلدی پورڈر پیسہ گرہ مسالہ تھوڑا سا باد میں بھی ڈالیں گے نمک اور ادھرا کلسر اچھے طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ آپ کو خوشبو اے مسالے گی ساتھ میں جائے گا تھوڑا سا پانی تھوڑا سا آپ نے پانی ڈال کریں اس کو تھوڑا پکا لینا ہے تھوڑا سا اس کو میں نے پکنے دینا ہے تاکہ پیاس تھوڑا ساپت ہو جائے ایسے تو پیاس کو ہم نے گھلا گھٹا بانی چاہیے ویسی سابو سابو چاہیے اور اب یہ چیزیں یہاں پہ رکھ لیتی ہے اس لیکن جن چیزوں کا میں نے استعمال کیا پھر سیکنڈ ریسپی کی طرف بھی آئیں گے شنگواری کڑائی کی طرف جو میں نے ابھی بنانی ہے اتاکہ میں نے اجزہ یہاں رکھے ہیں یہاں پر میرے پاس دہی ہے دہی ہم نے اس میں ڈالنا ہے لیکن ابھی تھوڑا سا یہ مسالہ تیار ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو ڈالیں گے ساتھ میں ٹیپل ایٹ ون پر کریں میسیجز آج کے سوال کا جواب دیں آسان سا سوال ہے سوال پرہ یہ تھا کہ آپ نے صرف ہمیں یہ بتانا ہے کہ سرسوں کو تیل کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں ٹیپل ایٹ ون پر کریں میسیجز اور ون کریں یہاں پر اینکس کی طرف سے پیزا پین اچھا جی یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا اس کا مسالہ اس طرح سے ہلکا سا چمت چلا لیجئے گا تاکہ تھوڑا سا وہ پیاز جو ہیں سوپسا ہو جائے ویسے تو اس کے ساتھ ہی اور یہ ڈرائے ہوگا یہ پانی والا ایسا نہیں ہوگا ڈرائے ڈرائے ہوگا چاہے جی اب اس کے اندر جائیں گے یہ آلو اور ہری میرچ یہ ڈال دیتے ہیں تاکہ تھوڑے سا آلو جو ہے ہمارے وہ گلے چھولا تھوڑا ہلکا کر لیجئے گا اور اس میں سرسوں کی تیل میں پک رہا ہے بڑے مجھے دار اس کے کچھ پوڑا رہی ہے اچھا اوپر سے میں دہیں ڈال دوں گی اس کے اندر اور تھوڑا سا ہرادہ نیم ڈال دیں گے لیکن ابھی نہیں بعد میں تھوڑا اس کو پکنے دیں گے یہاں پر میرے پاس دہیں ہے دہیں کو تھوڑا سا پھٹ لیں گے اور پھر دہیں اس میں شامل کریں گے ٹھیک ہے تاکہ یہک رسپی تو ہماری جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گی تھوڑا اس کو میں دہیں کو پھٹ لیتی ہوں دو جگہ میں دہیں کا استعمال تھا ایک ہم کڑھائی میں بھی ڈالنے اور دوسرا ہم یہاں پر اس میں آلو میں بھی ڈال رہے ہیں لیکن تھوڑا سا انتظار کروں گے جب تک یہ تھوڑا سا ہو جائے اچھا اس کو میں اس سائیڈ پر رکھتی ہوں تاکہ ہم اپنی سیکنڈ رسپی کو سٹارٹ کریں یہ یہاں پر رکھ دیتی ہوں اور جب یہ تھوڑا سا ہو جائے گا آلو گل جائیں گے پھر اس کے اوپر دے ہی ڈال دیں گے اور احرادنگیہ ڈال دیں گے کون ہے فاطمہ کراچی سے اسلام علیکم والیکم اسلام کیسی اوپا مجھا آپ کا شو بہت اچھا لگتے ہیں بہت شکریہ آپ کی رسپیز بہت اچھی ہوتی ہیں اور آسان ہوتی ہیں چلیں تینکیو سوڑا بننے والی چلیں تینکیو سوڑا جواب دینا تھا بلکل جواب دیجئے کیا جواب مسترد آئل پکی بار دیکھ لو پکی بار پکی ہے نا جی تو پھر ایسا بیسی بھی کرو ٹریپل ایڈ ون پارا اور فرمائش ہے کوئی آپ کی مجھے کیش بنانا سکھا دیں کیکس بنانا کیش 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 اوکے اوکے اچھا چلیں کیش میں نے کہا کیش کا کہنے تو زرنک بہت اچھی سکھاتی ہے شیرین آپا بہت زبردہ زرنک بہت اچھی کیکس سکھاتی ہے اور کیش کا میں چلیں بتا دوں گی کیش کا تو نہیں اتنا اس کا ٹھیک ہے چلیں اور میرا نام ضرور لکھنا اس میں لکی دو میں لکی دو میں لکی دو میں آپ ایس ایس کرو ہے چالو ٹھینکیو جی خوش راؤ اچھا جی یہاں پر ہم نے آلو کو ڈھک دیا ہری مرچوں کے ساتھ صرف ہرا دھنیا دہیں اوپر سے ڈالنا ہے وہ جو ہمیشہ ڈالتے ہیں سیکنڈ ریسیپی کی طرف چلتے ہیں بہت مزیدار سی کڑائی بن رہی ہے جو ہم بنا رہے ہیں شنگواری کڑائی اس کے ازہ نوٹ کیجئے گا اس کے لیے ہمیں ایک کلو چاہیے چکن اور آئل چاہیے آدھا کپ ادھرک لسن ایک کھانے کا چمچ دہیں چوتھائی کپ باریک کٹیوی پیاز تقریباً آدھا کپ چاہیے کٹی ٹیماتر تقریباً دو کپ چاہیے یا آپ کہہ سکتے ہیں اس میں آدھا کلو ٹیماتر ڈالیں گے اور نبا کے ایک چاہیے کا چمچ پسی لال میں دو چاہیے کے چمچ سابو دھنیا ایک کھانے کا چمچ کٹا زیرا ایک چ مچ اس کے ساتھ ہرا دنیا ہز بے ضرورد لے لی جے گا اور سلائس میں کٹیوی ہری ملچیں جو ہم گارنشن کے لیے ڈالتے ہیں اور آدھرک لسن باریک کٹیوی جو ہم کڑائی پہ ڈالتے ہیں وہ بھی ہز بے ضرورد لے جے گا اور تھوڑا سا ہم اس میں کریب آرڈر بھی ڈالیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اس کو اپنی ریسپی کو چلے جی بسم اللہ رمانے یہاں پہ جائے کا آئل تقریباً آدھا کپ آپ کو بتا ہے شکواری کڑائی ہو جو بھی کڑائی ہم ڈھابے وغیرہ کی تو اس میں آئل کا زیادہ زیادہ استعمال ہوتا ہے ظاہر ہے وہ آئل کی وجہ سے بھونی جاتی ہے فرائی ہوتی ہے تو آپ کو بتا ہے اس میں آئل زیادہ زیادہ ڈالتا ہے بے شک جب آپ اس کو پکا لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کو نکال دیجئے گا اچھا جی اس کے اندر جائے گی باریک کٹیوی پیاس یہ میں ڈال دیتی ہو اور عمومن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری کڑائی ہے جو بنتی اس میں پیاس نہیں ڈالتا پیاس کا نہیں استعمال ہوتا لیکن یہ بڑی انڈینے کا ڈیفرنٹس طرح کی ہے تو اس وجہ سے اس میں پیاس بھی ہم ڈال رہے ہیں اس میں دہیں بھی ڈال رہا ہے اور دہیں کے ساتھ ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں ٹیماتر بھی تو تھوڑا اس کو پرائی کرنا ہے کلر دینا ہے پھر اس کے اندر ہم چکن ڈالیں گے باقی ٹیماتروں کو باریک باریک چاپ کر لیتے ہیں پھر ٹیماتر بھی ڈالیں گے جب بھی کڑائی بنائے کوشی کریں کہ چھ ڈال رہے ہیں تو یہاں پر ہمیں دہیں ڈال دیتی ہوں اس لئے کہ تھوڑا یہ ڈرائے ہونے کو آ گیا تو دہیں گا اس میں استعمال کر لیتے ہیں تاکہ اس ریسیپی کو ہم سمجھ لے کے کمپلیٹ ہوں گئی ہے ڈالیں گے پھر سے یہ دہیں چلا جائیں گے بہت زبردست یہ بناتا ہے آپ ضرور پرائی کیجئے کہ آپ کو بڑی اچھی لگے کہ صرف ہری میرچ کا اس میں ٹیسٹ آئے گا اس لئے کہ ہم نے ہس میں ہری میرچ ڈالیں گے بس آپ دہیں کے ساتھ ہی یہ بڑے اچھے سے گل جائیں گے آلو تھوڑا سا مسالہ اس ٹائپ کا ہو جائے گے کہ زیادہ نہیں گریبی مسال کا سا بس اس کو سلو فلم پر چھوڑ دیتی ہوں تاکہ جتنی در میں ہماری یہاں پہ کڑا ہی تیار ہوگی اتنی در میں یہ بھی تیار ہوگی اچھا جی یہاں پر ہم نے یہ دیکھ لیجئے گا پورا ایک کلو کی جتنی ہم نے یہ لیے پس اگرہ مسالہ تھوڑا اس میں بھی ڈال جائے گا بعد میں اس میں بھی ڈال جائے گا ڈالیں گے تھوڑا سا ہی لائٹ گولڈن سا کلر آتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس پہ ادرکلسن اور اس کے ساتھ باکی کی ازدہ ڈالیں گے تاکہ چکن کو بہت اچھے سے گل آنا ہے خوب اچھی طرح سے گل آنا چاہیے میں تو کہتے ہیں بلکل گل کے ایک دم سے کہتے ہیں ہڈی چھوڑ دے تو ہی مزا آتا ہے گوشت کا کھانے کا اتنا گل آنا چاہیے ڈالیں گے تو آپ کو اپر طریقے سے ایک دوہا پھر اس کا رکیپ کریں گے جب تک میں اس کو ہائی فلیم پہ چھوڑا سا بھون رہی ہوں جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے یہاں پر بندری ہے شنگواری کڑھائی میں نے اس پہ چکن ڈالا ادرکلسن ڈالا پیاز ڈالا آئیل ڈالا اور اس کو میں نے تھوڑا سا فرائی کیا ہلکا سا پیاز کو پہلے تھوڑا سا لائٹ سا کلر آئے تھا تو پھر میں نے پیاز اور چکن ڈال دیئے ادرکلسن اور چکن ڈال دیئے اس کو ڈھکے رکھ دیا اور یہ دیکھیں ابھی اچھا بہت زیادہ اس کو کلر نہیں لینا وانا یہ کڑھائی کا جو آپ کا رنگ ہے وہ خراب جائے گا اب یہ پیاز آپ کو نظر آ رہی ہے صاحب و صاحبت یہ اندر کھل جائے گی اس میں نظر بلکل بھی نہیں آئے گی اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ڈالیں گے ٹیمارٹر یہ میرے پاس ہے تقریباً آدھا کلو ٹیمارٹر کیکہ تھوڑے سے کم ہو گئے ہیں ایک سوچی تو ہو گئے انشاءاللہ تھوڑے دنوں تک اور بھی کم ہو جائیں گے ٹیمارٹر چلیں جی اب اس کے اندر جائیں گے باقی کے اجزاء آپ کو بتاتی جاتی اور آپ نے اوٹ کرتے جائے گا پانی بلکل ایک کترا بھی نہیں آپ نے نالنا یہاں پر جائے گا نمک ایک کلو ہے تو ایک چائے کا چمچ نمک جائے گا یہ میرے پاس ہے کڑی پورٹر ہے یہ آپ لے لیجیے گا تقریباً اپنے ایک چائے کا چمچ آپ نے یہ بھر کے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اس کا بڑا اچھا سا ٹیسٹ آگیا ساتھ میں آپ لے لیجیے گا اس کے اندر زیرہ زیرہ آپ نے اس پر ڈال دینا ہے زیرے کے ساتھ سابت دھنیا سابت دھنیا کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹیسٹ اچھا آپ کو آئے تو آپ نے ہاتھ پہ رکھنا ہے اور اس کو آپ نے اس طرح سے مسل کے ڈالنا ہے اس کا ایک آپ کے ہاتھوں کا جو کہتے ہیں نمک جب آپ ہاتھ سے ڈالو تو کھانے کا ذائقہ ہی الگ بدل جاتا ہے تو یہی بات ہے زیرے کو اس کو سابت دھنیا کو اگر آپ ہاتھ سے کرکے ڈالیں تو اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہو جائے گا یہاں پر جائے گی لال میرچ پوڈر ٹھیک ہے یہ لال میرچ پوڈر دو چائے کے چمچ ہم ڈال دیتے ہیں چلنج یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں شامل کر لیے اب اس کو رکھتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں نمک بھی میں نے ڈال دیا بس تھوڑا سی اس کو کور کریں گے تاکہ یہ جو سارے مسالے ڈالیں اور ٹیمارٹر جو ہے سوفٹ ہو جائے اور اس کا جو مسالہ جو ہے وہ تیار ہو جائے یہاں پر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے سارا یہ مسالہ تیار ہو جائے بس اس کو میں کرتے ہوں تھوڑا میکس کر لیتے ہوں لیکن دوسرے چمچ سے کرتے ہوں زیادہ اچھے سے ہی ہو جائے گا تو اب یہ کہ مسالہ ایک جگہ نہیں رہے گا کہیں نمک ایسا نہ ہو کہ ایک جگہ بہت تیز آپ کو لگے چکن کے اندر سارا جزد ہو جائے تو اس لئے آپ نے میکسنگ اس کی ضرور کر لی ہے اب اس کو ہم ایسے کر کے ڈھک دیتے ہیں بس اس کو کور کرتے ہیں صحیح ہے اس ہی میں ہی بہت اچھے سے کل جائے گا تو یہاں پر اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہم نے ہماری فرس رسی بھی تھی ہری مرچ آلو ٹھیک ہے جو وہ تو ریڈی ہوگے تو تھوڑا سا یہاں سے ہم کرتے ہیں نیٹن کلین اس لئے کہ میں پاس ٹکس ٹیشو پڑھا ہوا ہے تو میں کیوں نہ اس کا استعمال کروں جب چیز سامنے ہوتی تو آپ کو خود آٹومیٹک آپ کا ہاتھ جا رہا ہوتا ہے تو ویسے بھی اتنے زبردست قسم کی یہ ٹیشوز ہیں بہت ہی سوفٹ ہیں سارا جتنا بھی آئل ہو پانی ہو اس کو سب کو ابزوب کر لیتے ہیں تو میرے پاس ہے ٹکس ٹیشوز ٹھیک ہے اچھا یہاں پر ہمارے آلو جو ہے وہ بھی ریڈی ہوگے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو اس میں اب جائے گا ہرا دھنیا ہرا دھنیا تھوڑا سا پسا گرم مسالہ دیکھیں یہ پسا گرم مسالہ اور ہرا دھنیا اور ساتھ میں بات کرتے ہیں کلسوم کے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم مریضہ کیسی ہیں میں بلکل ٹھیک مزے میں اور آپ کیسی ہیں ہاں جاپ کی آواز بہت ڈیفرنٹ لگ رہی ہے جی گلا خراب تھا اصل میں میری شادی میں بیزی تھی نا اس لیے بلکل اچھا میں آپ ستوال کے جواب دینا چاہوں گی جی بلکل جواب دیجئے کیا جواب دے گی مسٹرڈ آئیل کار کال آپ کی پروگرام میں پہلی دفع ملی ہے میری کال اچھا فرس ٹیم اچھا فرس ٹیم بری خواہشتی نا کہ آپ سے پاس کروں چلے چلے مل گئی کال نا تو آپ نے کال کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے نا چھوڑنا نی ہے پیچھا ہمارا انشاءاللہ شکریہ کوئی فرمائش ہے آپ کی بس مجھے کسی دن وہ آلو میں تھی بنا کے دکھائیں آلو میں تھی بڑے مزے کی ہوتے آلو میں تھی آلو میں تھی آلو میں تھی بڑا ہے آلو میں تھی بڑا ہے میں بناتی تو ہوں لیکن میں آپ کی سٹائل سے بنانا چاہوں چلے ٹھیک ہے میں انشاءاللہ بتاہوں بڑا ہے اگر میں نے پیچھا آپ نے لائک کیا تو وہاں دیکھئے گا چلے ٹھیک ہے شکریہ 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 کہ جب سبزاری چیزیں اس میں ڈال دو تو آپ کو بتا ہے کام تو ہو ہی جاتا ہے سارا تو اب ایسا کرتے ہیں آپ کو کہیں گے کہ آپ ٹرپل ایڈ ون پر میسیجز کریں آج کے سوال کا جواب دیں مہت آسان سا سوال ہے سوال ہمارا یہ تھا کہ صرف آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ جو سرسو کا تیل ہے اس کو انگریزی میں کیا کہا جاتا ہے صحیح جواب دیں اور ون کریں این ایکس کی طرف سے پیزا پینک صحیح ہے اس کو میں زیادہ دیکھوں مکس کروں اب یہ دیکھیں اس نے پانی چھوڑ دیا میں نے کہا نا اس کے پانی بلکل بھی ایک کترہ بھی ڈالی گا جب اس یہ تھوڑا سا یہ مسالہ یہ ہو جائے گا گل جائے گا پھر ہم تیز آگ پر اس کو بھوڑیں گے بہت تیز آگ پر تاکہ گلے بھی تو صحیح نا چکن کا تو جیسے میں نے کہا تھا کہ اچھی طرح سے گلہ ہی ہونا چاہیے اور اب اس کو ہم مجھے لگ رہا ہے کہ چکن گل چکا ہے تو بس اب اس کی فلیم کرتے ہیں ہائی اور اس کو بھنائی کرتے ہیں ہاری مرچے ڈالیں گے ادرک ڈالیں گے ہرادنیا ڈالیں گے اور مزے دار ہماری جو کڑائی جو ہے نا شنگواری کڑائی جو تیار ہو جائے لیکن دہی ابھی ہم نے نہیں ڈالا دہی ہم اس میں ڈالیں گے ادرک تو ویسی آپ کو تا ضروری ہوتی ادرک تو ضرور ڈالیں چاہیے بھنائی کی طرح جب بھنائی کا ٹائم ہے تھوڑا سہرادنیا ہری مرچے ڈال دے تو اس کا ٹیز بڑا مزے دار سا آجاتا ہے جب آپ وہ کرے پاموما میں نے دیکھا بہت سے لوگ سے جب ڈش میں نکال رہی ہوتے ہیں کھانا تو تو کہتے ہیں کہ ہرادنیا ڈالیں ایسا نہیں ہے تھوڑا کھانے کے اندر بھی ڈالنا چاہیے بس اب اس کو تیز آگ پر بھون لے اور جب تک ہرادنیا چاپ کر بھرکس میں ڈالتی ہوں اور دہ ہی واپس آئیں گے تب ڈالیں گے تو ایسا کرتے ہیں لیتے ایک چھوڑا سبریں مرچ آلو سبزی اجسا آلو آدھا کلو بڑی ہری مرچ ایک پاو پیاز دو آدھا کڑی پتے چھو آدھا دہی ایک پاو پہلے سرسوں کا تیل گرم کر کے کڑی پتے اور زیرہ ڈال دیں اب اس میں آلووں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور بڑی ہری مرچ ڈال کا فرائے کریں اور نکال لیں پھر بچے ہوئے تیل میں پیاز کو ہلکا سا براؤن کر لیں اب دہی میں حلدی نمک پیسہ دھنیا اور ادھا کلیسن ڈال کر مکس کر لیں اس کے بعد فرائے کی ہوئی پیاز میں شامل کر کے مسالہ بھون لیں اب اس میں ایک کپ پانی ملائیں اوبال آ جائے تو آلو شامل کر کے دس منٹ پکا لیں تیل اپر آنے پر ہرہ دھنیا اور پسہ گرم مسالہ شامل کر کے چھولہ بن کر دیں چنواری کڑاہی اٹسا چکن ایک کلو تیل آدھا کپ ادھا کپ ادھا کپ ادھا کپ ادھا کپ اٹھے ٹی مارٹر دو کپ نمک ایک چھولین گانش کے لیے کڑاہی مسالہ پاؤڈر گانش کے لیے ترکیب ایک کڑاہی میں تیل گرم کر کے باریک کٹی پیاز اسٹر کریں یہاں تک کہ وہ لائٹ براؤن ہو جائے اب اس میں ادھا کپ لحسن کا پیسٹ ڈال کر ایک سے دو منٹ اسٹر کر لیں پر چکن شامل کر کے تین سے چار منٹ ہلکا سا چمچہ چلائیں اس کے بعد کٹے ٹی مارٹروں کے ساتھ نمک پسی لال مرچ کٹا ہوا دھنیا کٹا ہوا زیرہ اور آتھا کا پانی ڈال کر پچی سے تیس منٹ دم پر رکھیں یہاں تک کہ چکن گل جائے اب اس میں دہی اور باریک کٹی ہری مرچ شامل کر کے پانچ سے چھ منٹ مکس کریں کہ تیل الگ ہو جائے آخر میں باریک کٹا ہرا دھنیا ہری مرچ سلائس ادھرک جولین اور کڑاہی مسالہ پاودر ڈال دیں جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے اتنے مزے کی کڑائی کی خوشبو آ رہی نا میں آپ کو کیا بتاؤں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجئے گا کلر بھی بڑا زبردستہ آ گیا اب آخر میں اس میں جائے گا دھیں جب آپ کو لگے کہ پورا ڈرائی ہو گیا آئل اوپر آنے لگے تو پھر آپ نے اس میں دھیں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے زیادہ نہیں تھوڑا سادہ کب سے تھوڑا سا کم ہی گئی اس کا ٹیسٹ ہی ڈیفرنٹ ہو جائے گا جب آپ بنائیں گے آپ خود ہی کہیں گے اس کا بلکل گائی کا جو ہے بڑا چین ہو گیا ہے اس لیے دیکھیں اب اس کو ہم اس کلا سے جوڑا سا مکس کر کے تاکہ وہ تھوڑا سا اس کا پانی خوشک ہو جائے چلیں گے یہ دیکھیں کیا زبردستہ اس کی گریوی مسالہ بلکل گرائے ڈرائے نہیں ہے ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں گے اب اس کے اندر تھوڑی سی ادھرک اس کے اندر بھی ڈال دیتے ہیں دوبارہ سے ہرا دھمیاں ہرا دھمیاں اور اس کو نکالتے ہیں ڈیش کے اندر یہ دیکھیں پورا کمپلیٹ ہی ہو گیا اگر آپ کو چاہیے آئل کے اوپر آئل آ جائے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو ڈھکیے گا تھوڑی دیر کے لیے چولا بند کرنے کے بعد تھوڑی دیر میں دیکھیں گا آئل اوپر آ گیا ٹھیک ہے یہ تو ہوگی ہماری مزے دار سے آلو مرچ بھی تیار ہوگی زبردست قسم کے شکل دے کے بڑی زبردست اس کی مدب جس طرح سے اس کی نظر آ رہی ہے شکل اسی طرح سے مزے دار بھی ہے تو بس اب اس کو بھی نکال لیتے ہیں جھٹ پٹ اور مزے دار بسم اللہ رہ مارے رہ ابھی آئل اوپر آنا شروع ہو گیا مسالہ دیکھیں آپ کا کتنا اچھا بنا ہے اس کے اندر ہم نے ٹیماٹر ڈالی ہے پیاز اس کے اندر ڈالا ہے ویسے کڑائی میں زیادہ پیاز نہیں ڈالتا لیکن اس میں میں نے ڈالی ہے لیکن جب آپ بنائیں گے آپ خود بھی کہیں گے کہ واقعی بہت مزے کی بنی ہے زبردست قسم کی یہ کڑائی اس طرح سے آپ نے اس کو گریوی کے ساتھ مسالے کے ساتھ ڈالیں گے تو آپ کو بڑا اچھا سا لگی گا ونگ سپیس میں ڈال دیتے ہیں چلیں جی یہ ہوگی رڈی اب اس کے اپر تھوڑی سی ادھرک کو کارنشنگ کر لیجئے گا ایک ادھت ہری مرچیاں رکھ لیجئے گا ویسے تو ہری مرچے میں نے پہلے ہی ڈال دی تھی اور یہاں بھی ہم نکال لیتے ہیں دونوں ریسپیز جو ہیں ہماری تیار ہو چکی ہیں اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کڑائی کا ذرا سا ہوتا ہے کہ ہمیں نان وغیرہ کے ساتھ کھانی ہوتی ہے تو تھوڑا سا بلکل ڈرائے نہیں ہونی چاہیے کڑائی زیادہ تر کھائی جاتی ہے نان کے ساتھ تو تھوڑا سا ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا مسالہ ہونا چاہیے اس میں بھی تھوڑی سی ادھ رکھ جائے گی دھرہ دھنیا اور پھر اس کے بعد ہمیں چاہیے ٹکس ٹشو ٹھیک ہے ٹکس ٹشو کے بغیر کام ہی نہیں ہے زیادہ آپ نے اس کو ساپ بھی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو بھی کرنا ہے تو یہ رکھتے ہیں وہاں پر اور آج کی جو ہماری وینر ہے علیہا ہے رانجنپور سے علیہا خوش ہو جاؤ آپ کو مل رہا ہے این ایکس کی طرف سے پیزہ علیہا پیزہ پین مل رہا ہے آپ خوش ہو جاؤ اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد آ رہی ہیں ہماری پیاری سی آبدہ آبدہ کیا بنا رہی ہے ویجیٹیرین لازانیا بنا رہی ہے جنجر لیمن ٹی بنا رہی ہے اور اس کے ساتھ بنا رہی ہے فش بنا رہی ہے وہ بھی بنا رہی ہے لیمن فش واہ بھئی کیا مزیدار سا مینو ہے آبدہ لیکن میں رک نہیں سکتی زیادہ اس لئے کہ مجھے جانا ہے بارہال میری بھی ریسپس ٹرائی کیجئے گا سمینہ پاکی بھی ٹرائی کیجئے گا شرینہ پاکی بھی جتنے یہاں پہ سب بناتے ہیں سب کی ریسپس ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو کیسی لگی ٹھیک ہے تو آج کے لیے جو دو ریسپس دی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ایک بڑے مزیدار سی شکواری کڑائی تھی ساتھ میں آلو اور مرچ کی سبزی تھی تو بس آپ اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی کل کی ریسپس بھی بڑی مزیدار سے ہیں اس دن تک مجھے اور میٹیو کو اجازت دیجئے گا اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی